ناظرین اکرام مسیحہ کے جلالی اور مبارک ترین نام میں آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے آداب بجا لاتا ہوں اور ذات باری تعالیٰ کے اس رحم اور اس فضل اور اس مہربانی کے لیے ممنون ہوں کہ آج پھر مجھے اتفاق ہوا کہ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں اور آج اس پروگرام میں ہم ایک اور اہم ترین موضوع پر بات کریں گے اور ویسے آپ کے کومنٹس اور آپ کے میسیجیز ہمیں بہت زیادہ انکرج کرتے ہیں اور ہمیں حوصلہ ملتا ہے تاکہ اور بہتر طریقہ سے آپ کی این ضرورت کے مطابق آپ کے لیے موضوعات کا انتخاب کیا جا سکے اور یوں ہم سب اس کے حضور مقبول نظر ٹھہرے آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موت سے خوف کیوں در حقیقت اس دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بے منزل مسافر ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہماری منزل کونسی ہے بعد از مرگ میں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا ان کے پاس کسی طرح کی کوئی گارنٹی اور کوئی شورٹی نہیں ہے ایون ان کے جو دینی رہنما ہے مذہبی علماء یا وہ قطب جن کا وہ مطالعہ کرتے ہیں ان قطب میں بھی ان پر اتنا زیادہ خوف تاری کیا جاتا ہے کہ انہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور بائی دوے بجائے اس کے کہ وہ مستقبل کے بارے میں سوچے اور ابھی جب زندہ ہیں فیصلہ کریں ان کو یہ در اور یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے میرے رشتہ دار چھوٹ جائیں گے زمین چلی جائے گی پراپرٹی ختم ہو جائے گی میرا ٹیکہ ختم ہو جائے گا تے کرانگا تے کی کرانگا وہ انتہائی خوف زدہ ہے اور کئی ایسی قطب جو مسیحی مصنفین نے نہیں لکھی ان قطب میں میں نے بے شمار ایسی باتیں خود پڑی ہیں جن میں موت اور موت کے بعد کے حالات کا اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس طرح کی قطب پڑھتے ہیں ان پر خوف کی ایک لہر آ جاتی ہے اور اس کے نیچے وہ دب جاتے ہیں مثلاً بے شمار لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب انسان کی روح اس جسد خاکی سے نکلتی ہے تو وہ انتہائی تکلیف دے وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت روح کے نکلنے کے وقت انسان کو تنوار کے ساتھ چھوٹے 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 ٹکڑے ٹکڑے اس کو کیا جاتا ہے جو بیدنی نہیں ہوتے اسی کو پتا ہوتا ہے جو مر رہا ہوتا ہے تب اس کی جان نکلتی ہے کوئی کہتا ہے کہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ گرز لگاتا ہے اور پھر جا کر بندے کی روح نکلتی ہے بڑا جان کنی کا عالم ہوتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ روح تو نکل جاتی ہے لیکن اس کے بعد میت سے مرنے والے سے حساب ہوتا ہے جب تک وہ قبر تک نہیں پہنچتا اور جو پہلے چالیس قدم ہے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے ان قدموں کے دوران اس شخص سے جو اس کے دائیں طرف رہتے تھے یا بائیں طرف رہتے تھے یا پیچھے رہتے تھے یا آگے رہتے تھے ان کی بابت اس سے حساب ہوتا ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اس شخص کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد قبر کا حساب ہوتا ہے اور جو قبر کی دیوارے ہیں وہ ایک دوسرے سے تکراتی ہے اور یوں ہماری ادھر کی پسلیا ادھر اور ادھر کی ادھر آ جاتی ہے کچھ کا خیال یہ ہے کہ ہمارے سر کی طرف جو قبر کی دیوار ہے وہ پاؤں والی دیوار کے ساتھ اور پاؤں والی سر کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ جا لگتی ہے اور پھر اس دوران اس مردے سے سوال و جواب بھی کیے جاتے ہیں تمہارا دین کیا ہے تمہارا نام کیا ہے تمہارا رب کیا ہے اور بہت سارے اور سوالات کیے جاتے ہیں اور یوں جو ان کتب کے کارئین ہیں ان کو انتہائی خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ اس خوف میں مبتلا کرنے کے پیچھے ریزن کیا ہے آپ میری ان باتوں کو بڑے غور سے سن رہے ہیں اور میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا کہ میں مسیحی ہوں اور میں بتاتا رہتا ہوں کہ میں مسیحی کیوں ہوں اور اس سبب سے جو میری باتیں ہیں دین کے طالب علموں نے کی حسیت سے میں بہت سارے ادیان کی کتب پڑھتا رہتا ہوں اس لیے کسی حد تک مجھے اوروں کے بارے میں بھی پتا ہے کہ اس دنیا میں لوگ کیا کیا مانتے ہیں اس لیے ہی تو یہ باتیں میں نے آپ تک پہنچائیں ہیں لیکن دوسری طرف میں یہ بھی آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک خوف اس لیے بھی ہوتا ہے کہ نجانے مرنے کے بعد میں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا فردوس میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا منزل کا پتا نہیں ہے جس سبب سے خوف میں انسان مبتلا رہتا ہے لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے پاس آپ کو ڈرانے کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو آپ کی گناہگار حالت ہے اس گناہگار حالت میں جہاں پڑے ہیں پڑے ہی رہے نہیں میں یہ بھی آپ کو پیغام نہیں دے رہا ہوں میں جو بات آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں موت دو ترہ کی ہے موت کی دو اقسام ہے ایک تو جسم اور روح کی سپریشن اور جدائی اور یہ تو ہم سب جو حضرت آدم کی اولاد ہیں ہم سبوں کے ساتھ نیچرلی قدرت کے قانون کے مطابق ایسا ہونا لازم ہے لیکن دوسری طرف ایک موت اور ہے یہ تو فیزیکل موت تھی جسم اور روح کی جدائی لیکن ایک موت اور بھی ہے اور وہ موت خالق اور مخلوق کی جدائی میں سمجھتا ہوں جسم اور روح کی جو جدائی ہے یہ تو ہونی ہی ہے ہم کسی بھی صورت میں اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے ہماری جائداد پراپرٹی اثر و رسوخ ڈگریہ مال و مطا روپیہ پیسہ جان پہچان محال و ماریا گاڑیا یہ چیزیں ہمیں اس موت سے جدہ نہیں کر سکتی ورنہ سکندر آزم تو گبکا جیتا ہوتا یہ تو لازم ہونا ہی ہے لیکن دوسری طرف ایک موت ہے جو روحانی یعنی دوسری قسم موت کی اور میں نے بتایا ہے وہ خدا اور انسان کی خالق اور مخلوق کی ایک دوسرے سے جدائی اور یہ جدائی گناہ کے سبب سے پیدا ہوئی ہے جو گناہ جنت ارضی میں ہمارے وہ جد امجد حضرت آدم اور بی بی ہوا سے ہوا وہی آج تک ہماری نسو میں سرائت کرتا ہے اور اور اس وقت تک ہم خالق سے بعد از مرگ بھی محروم رہیں گے جب تک کہ خدا بزرگ و برتر خدا محبت کی طرف سے گناہ گار انسان کے لیے گناہ گار انسان کے لیے کیے جانے والے الہی پروگرام اور منصوبے کو میں اور آپ قبول نہ کریں تو انیس سو چوراسی اکتوبر کا مہینہ آٹھ تاریخ تھی جب میں نے مسیحہ کو اپنا آپ دیا تب سے میں میں مسیحی ہوں کہتا ہوں تب سے مجھے منزل مل گئی تب سے میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں مسیحی کیوں ہوں اور اس کے بعد مجھے مرنے سے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ فیزیکل موت جسمانی موت تو جیسے میں کہہ رہا ہوں وہ تو ہونی ہی ہے لیکن رہی بات اور زیادہ خطرناک موت جو خالق اور مخلوق کی جدائی کی ہے وہ اب مجھ پر آنے کی نہیں ہے سبب یہ ہے کہ مسیح میں ایک ایسا انتظام گناہگار انسان کے لیے خدا محبت کی طرف سے ہو چکا ہے یوہنہ کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس تین باب کی سول آیت کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا بیٹا روحانی طور پر بیٹا فیزیکل نہیں اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو یعنی جہنم میں نہ جائے بلکہ ہمیشہ کی زندگی عبدی جیون پائے اور وہ بھی قرب الہی میں خدا کی حضوری میں سپریشن ہو کر نہیں جدا ہو کر نہیں بلکہ اس کی قربت میں اور اس کی نزدیکی میں یہ خدا کی محبت ہے اور جب سے میں نے اس انتظام کو جو میرے لیے اور کل جہان کے گناہ گار لوگوں کے لیے ہوا ہے اس کے بعد مجھے موت سے کوئی فکر نہیں ہے فیزیکل موت سے کوئی فکر نہیں ہے روحانی موت کا تو علاج آرڈی ہو چکا ہے میں موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہوں حیات عبدی مجھے مل گئی ہے لیکن اس حیات عبدی میں ہمیشہ کے لیے داخل ہونے کے لیے فیزیکل موت کے دروازے سے داخل ہونا لازم ہے میرے لیے اس لیے اس موت سے جو فیزیکل موت ہے مجھے کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے ممکن ہے میرے بھائی اور میری بہین شاید آپ خوف زیدہ ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا شاید آپ سوچتے ہوں کہ مجھ میں تو کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں ہے میں تو جہنم رسید ہوں گا اور ہوگی شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ میرا تھکانہ جہنم ہے یا چلو جہنم نہ سئی ہو سکتا ہے آپ سے پوچھوں کہ مرنے کے بعد آپ جائیں گے تو کہاں کون سی منزل ہے مسافر تیری تو ہو سکتا ہے ہم کہیں جی پتا نہیں کہاں جانا ہے اور اگر تو آپ مسیحی نہیں ہیں تو پھر واقعی آپ کے پاس منزل نہیں ہے کیونکہ جس کسی کی آپ پیروی کر رہے ہیں جس کسی کو آپ مانتے ہیں وہاں پر واقعی کوئی منزل نہیں ہے ماسوا جہنم کے اس لیے کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے پاسیبل ہے آپ چک کیجئے گا ان کے پاس بھی کوئی منزل نہ ہوئی ہو کوئی گارنٹی نہیں ہو اور ہو سکتا ہے جو آپ کے پاس کتاب ہے اس میں بھی آپ کے لیے کوئی گارنٹی کوئی شورٹی نہ ہو اور آپ خوف زیدہ ہیں موت سے کہ نامعلوم میرے ساتھ کیا ہوگا بعد از مرگ میں کہاں جاؤں گا قبر کا عذاب اڑوس پڑوس کا عذاب مرنے کا روح کے نکلنے کا عذاب اور پھر اس کے بعد خالق حقیقی سے عبدی جدائی یہ باتیں آپ کو اندر سے چور کر رہی ہو لیکن میں نے آپ کی خدمت میں اس بات کو واضح طور پر رکھا ہے کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہمارے پاس جو حقیقی مسیحی ہے ان کے پاس ایک حقیقی گارنٹی اور ورنٹی بھی ہے ایک یقینی امید ان کے پاس ہے اور اس امید کے تحت کتاب مقدس کو بنیاد بناتے ہوئے وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں کیا بھلا میں نے کہا کہ 84 میں میں مسیح میں آیا ہوں مذہبی تھا لیکن مسیحی نہیں تھا جب مسیح میں آیا تو اس سے پہلے اگر کوئی مجھے یہ پوچھتا کہ صاحب اگر آپ آج مر جائیں تو مرنے کے بعد آپ کہا جائیں گے میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی کوئی جواب نہ ہو اگر یہی سوال میں آپ سے پوچھو تو لیکن بات تو لمبی ہے میں ساری بات نہیں کروں گا بٹھایا انجیل مقدس کھولی مقدس یوہنہ کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا چودہ باب اور اس کی چھے آیت اور اس آیت پر اس خدا کے بندے نے اپنی انگلی رکھی مرد خدا تھا وہ اور مجھے کہا کہ پڑھو اور جب میں نے اس آیت کی تلاوت کی تو وہاں پر لکھا ہوا تھا جو آج بھی جون کا تون لکھا ہوا ہے جو مسیحہ نے فرمایا کیا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں مسیح نے کہا کہ میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی باپ کے پاس یعنی قرب خداون بھی قربت الہی حاصل نہیں کر سکتا کیا مطلب ہے یعنی اس آیت کے مطابق مسیحہ نے فرمایا کہ خدا ایک ہے اور اس کے پاس جانے والی راہ بھی ایک ہی ہے راہ نہیں ہے اور وہ جو مرد خدا تھا اس نے مجھے کہا صاحب ابھی موقع ہے آپ کے لئے اگر آپ ابھی اس راہ پر پڑھنا چاہتے ہیں اس راہ کو قبول کرنا چاہتے ہیں دون دون ٹیلے میک ایڈیسین رائٹ ناؤ ابھی فیصلہ کرو اور ابھی سے آپ مسیحہ کی پیروی میں ہو چلے اس سے پہلے میرے پاس منزل نہیں تھی اس لیے میرے پاس کوئی امید بھی نہیں تھی اور پھر جب میں نے یہ فیصلہ کیا اپنے گناہوں کا اقرار کیا اپنے گناہوں سے توبہ کی اور مسیحہ کے لیے شکر ادا کیا کہ انہوں نے سلیب کلوری پر میرے گناہوں کے لیے اپنی جان دی اور اپنا دل کھولا کہ مسیحہ روح پاک کی صورت میں میرے دل کے اندر آ جائیں میرے اندر ایک عجیب قسم کی خوشی ایک عجیب قسم کی یقین دہانی ہو گئی اور اس کے بعد اگر کوئی آج مجھ سے پوچھتا ہے کہ اگر تم مر جاؤ تو مرنے کے بعد کہا جاؤ گے تو میرا چیرہ لٹک نہیں جاتا میرے پاس اب ایک زندہ امید ہے اور میں اب یہ کہتا ہوں کہ بھائی فیزیکلی موت تو آئے گی ہی کیونکہ حیات عبدی میں داخلے کے لیے فیزیکل موت کا آنا ضروری ہے لیکن وہ جو دوسری موت ہے نا خدا سے جدائی والی اس موت کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے اب میں مسیحہ کے وسیلہ سے قرب الہی حاصل کر چکا ہوں آج مروں یا کل مروں سلیب کلوری پر میری عدالت آرڈی ہو چکی ہے مسیحہ کو پانے میں میرے ماضی کے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور مجھے ایک نئی راست بازی کی پوشاک مسیحہ نے پوچا دی ہے اب میرے پاس ایک نئی امید ہے نئی امنگ ہے کہ اگر آج فیزیکل میری آنکھیں بند ہو جائیں مرنے سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے جب میں تیسلونیکیوں کے نام لکھے گئے خط یعنی پہلے خط اور اس کے چوتھے باب کو پڑھتا ہوں تو ایک عبدی امید کی بات کرتے ہوئے تیسلونیکے کے مقدس امانداروں کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ خداون کی قربت اور اس کی نزدیکی میں ہے اور تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دو جو نا امید لوگ ہیں ان کی طرح تم ماتم نہ کرتے پھرو بلکہ ہم زندہ ہیں زندہ کو مانتے ہیں اور وہ آ رہا ہے جو زندہ ہے مردہ نہیں آتا زندہ آتا ہے وہ آ رہا ہے ہمیں اپنے آسمانی وطن میں لے جانے کے لئے اور اس کی آمد تک خواہ ہم زندہ ہوں خواہ ہم مر گئے ہوں مسیح میں ہون نازم ہے ہم اس کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں گے اور ہوا میں اڑھ کر اس کا استقبال دیا کرو اور جب میں رومیو کے نام خط اور اس کا آٹھوہ باب اور اس کی پہلی ہی آیت سے پڑھتا ہوں تو وہاں نے کہا ہے اب سے جو مسیح یسو میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے ارے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی خبر تجھے کیا چاہیے جو مسیح یسو میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے نار جہنم آپ کی نہیں ہے فردوس بری قربت خداون بھی آپ کی ہے چاہے تو اس پیالے سے پی لیں یہ میسج یہ کلام کی خوبصورت باتیں آپ کے لیے ہیں کسی اور کے لیے نہیں ہیں صرف آپ کے لیے ہیں تاکہ آپ ڈسی ان لیں اور فیصلہ کریں اور مسیح کی قربت میں اور اس کی نظریقی میں آ جائیں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا تسلین کیوں چار بات اور اس کی سترہ آیت میں مقدس پالوس ہمیں یہ بات بھی یاد دل رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے خداون کے ساتھ رہیں گے جہنم میں نہیں ہمیشہ اپنے خداون کے ساتھ رہیں گے اور اس کی قربت کے حصول کے لیے اس کے ساتھ رہنے کے لیے لازم ہے کہ مسیحہ کے پاس آیا جائے اور حیات عبدی کو حاصل کیا جائے تاکہ پھر موت سے کوئی خطرہ نہ ہو کوئی خوف نہ ہو چونکہ مسیح مر گئے اور وہ مردوں میں سے جی اٹھے اب روحانی موت کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ مسیحہ نے اس موت کو خود اپنے اوپر لے لیا اور وہ مر گئے تاکہ ہم ان پر ایمان لانے کے وسیلہ سے حیات عبدی میں ہمیشہ کے لیے داقل ہو سکے اور قرب الہی میں رہے اہد جدید میں اور ایون کلیسائی تاریخ میں میری اپنی گواہی سے مقدس پولوس کی گواہی سے اور یہاں تک کہ بہت سارے اس وقت جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہے کہ موت سے خوف کیوں وہ مسیحی ہے اور ان سے بھی اگر آپ امید کی وجہ پوچھیں تو سیم وہی ریزن میں جو آپ کو اپنی ذات سے مطالق بتا رہا ہوں وہ آپ کو بتائیں گے اگر آپ موت سے ڈڑھتے ہیں آپ کو خوف ہے نہ جانے میرے ساتھ کیا اور اگر آپ مسیحی نہیں تو میں آپ کی کنڈیشن کو سمجھتا ہوں ذات الہی آپ کی حالت کو سمجھتی ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اس کی قربت اور اس کی نزدیکی میں آ جائے اور جیسے آٹھ چوراسی میں میں نے فیصلہ کیا آج اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ اپنے جیون میں فیصلہ کر لیں تا کہ آج کی تاریخ آپ کی زندگی میں ایک میموریل ڈے بن جائے تا کہ آپ ہمیشہ اس دن کو یاد رکھے مسیح کی پیروی میں ہو چلے تا کہ منزل آپ کو مل جائے اپنے گناہوں کا اقرار کریں توبہ کریں اور مسیح یسو کو اپنے شخصی نجات نہندہ کے طور پر قبول کریں کیونکہ وہ آپ کے گناہوں کے لیے مر گئے دفن ہوئے اور جی اٹھے اور اپنے دل میں ان کو اتار لیجئے تا کہ حیات ابدی حاصل کرے اور پھر موت سے آپ کو بتا سکیں کہ میں مسیح کیوں ہوں